موسیقی کسی بھی ملک میں سربراہ ریاست یا پھر سربراہ حکومت کی اہلیہ کو دفست لیڈی یعنی خاتون اول کہا جاتا ہے جب خواتین حکمران بننے لگی تو ان کے شوہر کے لیے دفست جنٹلمنٹ کی اسطلاع متعارف کروائی مگر آج کل حکمرانوں کے داماد بھی متحرک اور فوال دکھائی دیتے ہیں اس لیے ایک نئی اسطلاع سامنے آ رہی ہے اگر پاکستان میں داماد اول کی بات ہو تو سب سے پہلے دھیان کیپٹن سفدر کی طرف جاتا ہے جو وزیعظم نواز شریف کے اے ڈی سی تھے اور انہوں نے اپنے بوس کی بیٹے یعنی مریم نواز سے شادی کر لی مگر یہ روایت بہت پہلے شروع ہو چکی تھی پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان نے اپنے اے ڈی سی کیپٹن میاں گل اورنگزیو کو بیٹا بنا لیا اور پھر اپنے سگے بیٹے کیپٹن اختر عیوب اور کیپٹن گوھر عیوب کو اے ڈی سی تینات کر لیا کیپٹن میاں گل اورنگزیو جو اسلامباد ہائی کوٹ کے موجودہ جج جس جس میاں گل حسن اورنگزیو کے والد ان کی جنرل عیوب خان کی بیٹی نصیم کے ساتھ لف سٹوری کا آغاز کیسے ہوا انکہی کے سلسلے میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اس سلسلے کی پہلی قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اس پریم کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریاست سوات کے شاہی خاندان سے متعرف کروا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی والی سوات میاں گل جہاں زیب جو میاں عبدالحق جہاں زیب بھی کہلاتے ہیں ان کے چار بیٹے تھے میاں گل اورنگزیو سب سے بڑے بیٹے اور ولی اہت تھے جن کے فرزند جسٹس میاں گل حسن اورنگزیو اسلامباد ہائی کوٹ کے جج ہیں میاں گل جہاں زیب کے دوسرے بیٹے کا نام میاں گل شہزاد عالم زیب ہے یہ نابینہ تھے ان کے بیٹے میاں گل اکبر زیب کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشنر رہے ہیں والی سوات کے تیسرے بیٹے میاں گل شہزاد عامر زیب کومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں جبکہ چوتھے بیٹے میاں گل شہزاد احمد زیب جنہیں انیس سو چھاسی میں پرسرار انداز میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا ان کی اہلیہ مسرط احمد زیب دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر کومی اسمبلی کے رکن بنی والی سوات میاں گل جہازیب کے بڑے بیٹے میاں گل اور اگزیب نے کیام پاکستان کے بعد انیس سو پچاس میں پی ایم اے کاکول سے ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد افواج پاکستان کی آرمڈ کورٹ کی گائیڈ سکیولری میں کمیشن حاصل کیا کیپٹن کے رینک میں ترقی پانے کے بعد نوجوان فوجی افسر کے طور پر میاں گل اور اگزیب کو کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کا اے ڈی سی تینات کر دیا گیا میاں گل اور اگزیب کی عیوب خان سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی اور پھر وہ ان کے اے ڈی سی کس طرح تینات ہوئے یہ روداد وہ خود ہی بیان کر چکے ہیں ایسا ہوا کہ نائنٹین ففٹی ون میں عیوب خان آرمی کے کمانڈر انچیف بنے مجھے کمیشن ملی تھی نائنٹین ففٹی میں کھاکول سے میں گائیڈ سکیولڈری میں سروس کر رہا تھا اور میری پوسٹنگ اس وقت تھی کوہارٹ میں پھر ففٹی ون میں جب عیوب خان کمانڈر انچیف بنے تو میں ان دنوں میں سواد جا رہا تھا چھوٹی پہ تو میں ایک دوست کے ساتھ ریسال پورٹ ٹھہر رہا تو اس نے مجھے کہا اچھا تم یہاں رات ٹھہر رہا نیا کمانڈر انچیف آج آ رہا ہے ہمارے سپورٹس میں پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے تو میری نظر پہلے دفعہ ان پہ رسال پورٹ میں پڑی جب میں سواد پہنچا تو میرے باپ نے مجھے کہا تمہارے نیا کمانڈر انچیف آ رہا ہے میرا مہمان ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا تو میں کہتی تو پہلے دفعہ جو ملاقات میری ان کے ساتھ ہوئی وہ سواد میں ہوئی تھی نائنٹین ففٹی ون میں افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عیوب خان کی بڑی بیٹی نصیم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی اور بہت خوبصورت تھی جب جنرل عیوب خان انان اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سربراہ مملکت بن گئے تو انہوں نے اپنی بیٹی نصیم کو خاتون اول کا درجہ دے دیا اور غیر ملکی دوروں پر اپنی بیوی کے بجائے بڑی بیٹی کو لے جائے کرتے تھے چولائی 1961 میں امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ ہو یا پھر کسی بھی غیر ملکی وفد سے ملاقات ہر جگہ جنرل عیوب خان کے ساتھ ان کی بیٹی نصیم شانہ بشانہ دکھائی دیتی ہے کیپٹن میاں گل اورنگزیب جو جنرل عیوب خان کے ایڈی سی تھے انہیں اپنے باؤس کی بیٹی سے پیار ہو گیا دونوں کی عمر میں بہت فرق تھا نصیم میاں گل اورنگزیب سے کئی برس چھوٹی تھی میاں گل اورنگزیب 27 برس کے نوجوان تھے تو نصیم 16 سال کی نوخیز تینجر پھر ایک ایڈی سی فوج کے سب سے بڑے افسر کی بیٹی سے پیار کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے ایک طرف ان کے سخت گیر والد والی سوات میاں گل جہانزیب تھے تو دوسری طرف کمینڈر انچیف جنرل عیوب خان دونوں ہی محاذ خطرناک تھے بہرحال جب بات چلی تو جنرل عیوب خان ایڈی سی کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو گیا اور سوات کے حکمران میاں گل جہانزیب نے بھی بیٹے کی خواہش پر یہ رشتہ قبول کر دیا انگریزی اخبار ڈان میں 22 مارچ 2009 کو شائع ہونے والے ایک مضمون میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے میاں گل اورنگزیب نے بغاوت کر کے اپنے پیار کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا اور عیوب خان کی بیٹی سے شادی کرنے پر والی سوات نے اپنے بڑے بیٹے اور ولی اہد میاں گل اورنگزیب کو آک کر دیا یہ بات درست نہیں باپ بیٹے میں ناراضگی ضرور ہوئی اور والی سوات نے اپنے بڑے بیٹے میاں گل اورنگزیب کو بدخل بھی کر دیا لیکن اس کی وجوہات کچھ اور تھی جن کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے پرحال 17 فروری 1954 کو کیپٹن میاں گل اورنگزیب اور جنرل عیوب خان کی بیٹی نصیم کی منگنی ہوئی اور 10 اپریل 1955 کو ایک سادہ مگر پروکہ تقریب کے بعد رخصتی ہوئی نسیم بی بی اور کیپٹن میاں گل اورنگزیب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تو سات سال بعد اس رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا میاں گل اورنگزیب کے چھوٹے بھائی میاں گل آمیر زیب نے جنرل عیوب خان کی دوسری بیٹی جمیلہ کے ساتھ شادی کر لی مصنفہ عائشہ جلال اپنی کتاب The Struggle for Pakistan in Muslim Homeland and Global Politics میں لکھتی ہیں کہ عیوب خان کی بیٹی کا رشتہ چھوٹے بھائی سردار بہادر خان کے بیٹے سے تیہ تھا مگر جب عیوب خان نے اپنی بیٹی والی سواد کے گھر بیاتی تو دونوں بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے سردار بہادر خان کو بھی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے مگر ان کے درمیان اختلافات سیاسی نہیں بلکہ ذاتی نویتی تھے عیوب خان کو رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی اپنی کتاب Diaries of Field Marshall محمد عیوب خان کے صفحہ نمبر 101 پر اپنے چھوٹے بھائی محمد اکرم کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ مری میں کمپنی باغ سٹاپ پر ان کے بھتیجے کی کسی سے لڑائی ہو گئی فائرنگ سے ایک شخص مارا گیا اور کچھ زخمی ہو گیا عیوب خان نے یہ خبر ملنے پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ان کا بھتیجہ بھی موقع پر ہی فائرنگ سے مارا جاتا والی سوات میاں گل جہانزیب کی پہلے فوجی حکمران جنرل عیوب خان سے رشتہ داری کا یہ فائدہ ہوا کہ ریاست سوات کی آزادی اور خودمختاری برقراریں 1954 میں کیے گئے معاہدے کے تحت دفاع خارجہ امور اور خزانہ کے معاملات تو سرنڈر کر دئے گئے مگر والی سوات کی حاکمیت جدہ گانہ حیثیت اور خودمختاری نہ صرف برقرار ہیں بلکہ عیوب خان نے انان اقتدار سنبھالنے کے بعد والی سوات کے لیے نئے علقابات اور مراعات کا اعلان کر دیا سرکاری خطوں کتابت میں والی سوات کو دیگر ممالک کے سربراہان کی طرح ہز ہائنس کہہ کر مخاطب کیا جانا لگا عیوب خان نے حکم جاری کر دیا کہ والی سوات کو سرکاری تقریبات میں پندرہ توقوں کی سلامی پیش کی جائے گی عیوب خان کے عہد تک تو یہ صورتحال برقرار ہیں مگر جب وہ مصطفی ہو گئے اور یا یا خان نے انان اقتدار سنبھال لیے تو ایک ماہ بعد ہی اٹھائیس جولائی انیس سو انتر کو سوات دیر اور چترال کی ریاستوں کو مغربی پاکستان میں زم کر دیا گیا والی سوات میاں گل جہاں زیب اور ان کے بیٹے میاں گل اور انگزیب کو سوات بدر کر دیا گیا اور سوات کے کسر سفید کو بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا جنرل یایہ خان کے بعد جب زلفکار لی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو سوات کے شاہی خاندان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا حکومت نے تمام ٹائٹل اور ہر قسم کی مرات واپس لینے کا اعلان کر دیا دراصل میاں گل اور انگزیب مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ایم اینے منتخب ہوئے تھے اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر تنو تیز تقریریں کیا کرتے تھے جو زلفکار لی بھٹو کو بہت ناغوار گزرتی ایک ایسی ہی تقریر کے بعد زلفکار لی بھٹو نے میاں گل اور انگزیب کو ختم کرنے کی دھمکی تھی ہمارے سارے جہداد لے گئے آئل فینش یوں توڑ می بھٹو دراصل میاں گل اور انگزیب نے عیوب خان کی بیٹی نسیم سے شادی کرنے کے بعد فوج کو خیر پات کہا دیا اور سیاست کے اکھاڑے میں اتر گئے اس فیصلے کا پسمندہ یہ ہے کہ انیس سو چھپن کے آئین کے تحت سوات کو مغمی پاکستان اسمبلی میں چھے نشستیں دی گئی تھی میاں گل اور انگزیب کے والد میاں گل جہانزیب نے کہا کہ فوج چھوڑ دو اور ان نشستوں میں سے ایک پر الیکشن لڑو میاں گل اور انگزیب فوج سے ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہتے تھے مگر ان کے والد میاں گل جہانزیب نے کمانڈر انچیف جنرل آیوب خان اور گورنر جنرل سکندر مرزا سے کہہ کر انہیں زبرستی فوج سے فارق کروا دیا میاں گل اور انگزیب نے پہلے مغمی پاکستان اسمبلی میں سواب کی نمینگی کی پھر اپنے سوسر جنرل آیوب خان کے عہد میں انیس سو باسٹھ اور پھر انیس سو پینسٹھ میں قومی اسمبلی کے رکن بنائے گئے انیس سو ستر میں جب اس پارٹی کے قائر زلفکارلی بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا تو میاں گل اور انگزیب نے عوابی نیشنل پارٹی کے ایک تگڑے امیدوار کو شکست دے کر کامیابی حاصل کر لی وہ تو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے مگر اپنے والد میاں گل جہانزیب کے اسرار پر انہیں قیوم لیگ میں شامل ہونا پڑا اس موقع پر باپ اور بیٹے میں اختلافات کی خلیج گہری ہوتی چلی گی دراصل میاں گل جہانزیب چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے میاں گل اور انگزیب بھٹو سے ہاتھ ملا لیں مگر وہ نہ مانے میاں گل اور انگزیب نے مارچ انیس سو ستر میں پاکستان قومی اتحاد یعنی پینے کے امیدوار کی حیثیت سے سوات سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو ان کے والد میاں گل جہانزیب نے ان کے چھوٹے بھائی میاں گل عامر زیب کو ان کے مقابلے میں لا کھڑا گیا میاں گل عامر زیب جو پیپس پارٹی کے امیدوار تھے وہ جیت گئے اور میاں گل اور انگزیب کو شکست ہو گئے اس دوران والی سوات میاں گل جہانزیب اور ان کے بڑے بیٹے یعنی ولی اہد شہزادہ میاں گل اور انگزیب کے درمیان اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ والی سوات میاں گل جہانزیب نے ولی اہد شہزادہ میاں گل اور انگزیب کو نہ فرمانی کی سزا دیتے ہوئے نہ صرف آگ کر دیا بلکہ سوات کا کسر سفید جسے شاہی محل کی احضریت حاصل ہے اس سفید محل سے بھی میاں گل اور انگزیب کو بے دخل کر دیا گیا سیدو شریف سے تیرہ کلومیٹر دور اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ اسے جیپر سے لائے گئے اسی سفید ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے جو آگرہ کے مشہور زمانہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہوئے والی سوات میاں گل جہانزیب اور ان کے بڑے بیٹے ولی اہد شہزادہ میاں گل اور انگزیب کے درمیان کبھی بات چیت نہیں ہوئی اور تعدم مرگ ناراضگی برقرار ہے جب میاں گل جہانزیب کے والد یعنی میاں گل اور انگزیب کے دادا کا انتقال ہوا تو انہیں بمشکل سوات جانے کی اجازت ملے نینٹین سیونٹی کے الیکشن میں جو ہمارے خاندان کی عزت کا سوات تھا اس میں میرے والد افسوس ہے میرے خلاف ہو میاں گل اور انگزیب جنرل زیاو الحق کی مجلس سے شورا کے رکن رہے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں کومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے میاں گل اور انگزیب کو انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں دوسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا میاں گل اور انگزیب اسلامی جمہوری اتحاد یعنی آئی جے آئی کے امیدوار تھے تو ان کے کزن اور داماد شہزادہ امن روم نے بھی اس پارٹی کے امیدوار کے طور پر انہیں ہرا دیا انیس سو نوے کے عام انتخابات میں میاں نواز شریف نے میاں گل اور انگزیب کو ٹکٹ نہیں دیا تو آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ایک بار پھر ہر گئے بگر انیس سو ترانوے کے انتخابات میں کومی اسمبلی کا الیکشن جیتنے میں کامیاب رہے انیس سو ستانوے میں مسلمی نون کے ٹکٹ پر ایک بار پھر امنے منتخب ہوئے میاں نواز شریف نے وزیراعظم بننے کے بعد انہیں گورنر بلوچستان تینات کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی چھوڑی ہوئی کومی اسمبلی کے نشست پر زمنی الیکشن کے دوران ان کے بڑے بیٹے انجنئر میاں گل ادنان اور انگزیب کامیاب ہوئے اگست انیس سو نینانوے میں میاں نواز شریف نے میاں گل اور انگزیب کو خیبر پختون خواہ کا گورنر بنا دیا میاں گل اور انگزیب کے میاں نواز شریف سے قریبی اور بے تقلفانہ تعلقات تھے جب بینظیر بھٹو وزیراعظم تھی اور فاروق لغاری صدر تھے تو میاں نواز شریف نے میاں گل اور انگزیب سے پوچھا آپ کے خیال میں یہ حکومت کب تک چلے گی میاں گل اور انگزیب نے کہا کہ نومبر یا دسمبر میں بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی جائے گی کیونکہ اگلے سال کے شروع میں سینٹ کے الیکشن ہے اور پیپس پارٹی کو ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے نہیں دی جائے گی میاں گل اور انگزیب کی یہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی جب میاں نواز شریف ہیوی منڈٹ کے ساتھ وزیراعظم بن چکے تھے تو گورنر میاں گل اور انگزیب نے ایک بار پھر ایسے ہی پیشین گوئی کی مارچ انیس سو نینانوے میں جنرل غلام جلالی خان کے نماز جنازہ کے موقع پر وفاقی وزیر سرطاج عزیز وفاقی وزیر جنرل ریٹائر عبد المجید ملک اور وزیر عظم کے پرنسپل سیکٹری سید بہدی کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت اس سال کے آخر تک اٹھا دی جائے گی کیونکہ آئندہ برس کے آغاز میں سینٹ کے انتخابات ہیں اور سینٹ میں مسلمین نون کو اکثریت مل گئی تو یہ حکومت بہت مضبوط ہو جائے گی لیپٹین جنرل ریٹائر عبد المجید ملک جو جنرلوں کی سوچ اور طریقہ کار سے بہو بھی واقع تھے انہوں نے میاں گل اور انگزیب کی بات سے اتفاق کیا بگر وزیر عظم نواز شریف نے ان کی بات کو اندیشہ ہائے دودھ دراز سمجھ کر نظر انداز کر دیا بگر ایک بار پھر میاں گل اور انگزیب کی بات جنرل پرویز مشرف کے دور میں میاں گل اور انگزیب عملی سیاست سے تو دستبردار ہو گئے اور دوزر دو کے عام انتخابات میں انہوں نے حصہ نہ لیا مگر جب میاں نواز شریف دوزر سات میں وطن واپس آئے تو انہوں نے ان سے ملنے کی خواہش جائے دی لیکن اب وہ چونکہ چلے ہوئے کارتوس تھے اس لیے میاں نواز شریف ان سے ملاقات کے لیے وقت نہ نکال پائے جنرل عیوب خان کی بیٹی اور میاں گل اور انگزیب کی چہیتی اہلیہ نسیم اور انگزیب جنہوں نے سیدو شریف میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے مسکن کے نام سے فلاحی ادارہ بنائے گیارہ فروری دوہزار کو اپنے اکسٹھ میں جنم دن سے محض سولہ دن پہلے داغ مفارقت دے گئے میاں گل اور انگزیب نے تین اگست دوزر چودہ کو شیاسی سال کی عمر میں اسلام آباد کے اسی گھر میں وفاد پائی جو ان کی شریک حیات نسیم اور انگزیب نے بہت چاہت سے بنوایا تھا میاں گل اور انگزیب کے بڑے صاحبزادے میاں گل ادنان اور انگزیب جو رکنے قومی اسمبلی رہے وہ مئی دوہزار بائیس کو ایک ٹریفک حادثے میں چل بسے میاں گل اور انگزیب کے بیٹے میاں گل حسن اور انگزیب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں یہ ایک طرف تو والی سواد کے پوتے ہیں تو دوسری طرف پہلے فوجی حکوران جنرل عیوب خان کے نواسے یہ تھی داماد اول کیپٹن میاں گل اور انگزیب کی کہانی اگلی قسط میں ہم آپ کو ایک اور داماد اول کیپٹن سفدر کی مریم نواز کے ساتھ شادی کی رودات سنائیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی بلا رہو رہ کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکر کرنے کے بعد گھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو